موسیقی شرارتی لوگوں کے سامنے شریف شو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوشحال پبلک آئی ہے مگر آرہ ملک میں خوشحالی کا یہی حال ہے تو پھر کسی سٹرگل کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ پیٹرول مہنگا ہونے پہ بھی تنہی خوش ہے آپ کھانے پینے کی چیزوں کے مہنگائی پہ بھی تنہی خوش ہے صرف عورت ایک بات پہ دوکھی ہوں گی کہ میک اپ مہنگا نہ ہو جائے بھائی ان کو یہ دکھ ہوگا لپسٹک مہنگی ہوئی تو کیا ہوگا موسکارہ مہنگا ہوگا تو کیا ہوگا لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے مہنگی چیز کیا ہے جو سب سے سسا مہنگی چیزوں سے دماغ پہ اثرات ہوتے ہیں انسان تھوڑا ساڑ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے لیکن ہمیں ڈپریشن سے نکالتا کون ہے ہمیں ڈپریشن سے نکال لیتے ہیں خوبصورت آوازیں اچھے خوبصورت چہرے بولتی ہوئی آنکھیں اچھی نیچر ہمیں بہت سارے الجھنوں سے اور کوفت سے بچاتی ہیں تو اگر یہ ساری خوبصورتیاں ہوں اور پھر ایک شخصیت بنے تو اس شخصیت کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے مگر ہم پیش کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کرتے ہیں جس کا سنکھے آپ باغ باغ ہو جائیں گے آپ کے وہموں میں آپ کے سامنے کیا چیز پیش کر رہا ہوں اگر کہ میں آپ کو ہوای جاز دے رہا ہوں کوئی خوشی نہیں میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو مستیز دے رہا ہوں نو میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو پیجارو دے رہا ہوں نو میں آپ کو کہوں میں آپ کو پرادو دے رہا ہوں نو میں آپ کو وہ چیز دے رہا ہوں جو کسی کو کوئی دے نہیں سکتا اور وہ چیز ہے بریک دانس میں نے کیوں کیا میں کیوں اتنا دانسنگ ہوا ہوا ہوں اور اتنا مجھے دانس آ کیوں رہا اور اتنا میں گنگنا کیوں رہا ہوں یہ فضاؤں میں کیسی گنگناہت ہے یہ کیسی میری سماس سے آوازیں ٹکرا رہی ہیں کیوں میں آج اتنا میوزیکل مائنڈڈ ہوا ہوا ہوں بکوز میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پر ایسی گیسٹ ہے جو شکلن، اقلن، آدتن، آوازن خوبصورت ہیں نیچر میں خوبصورت ہیں بڑی نیچر ہی بڑی پیاری ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت اچھی ہماری کلیک خواترین حضرات میں پاکستان کے ایک ایسی آواز کو آپ نسام میں پیش کر رہا ہوں جسے ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس انٹرنیشنل فیم ہے آپ کی بہت ساری تعلیوں میں بہت ساری خوبیوں کی مالک ادیقا قیانی مرحبا مرحبا السلام علیکم مرحبا كيف حالا؟ شکرن شکرن؟ واحدا مہا شکرن یا حبیبی یا حبیبی حبیب صاحب کو بیب بلائم اتھالیا شکرن یا حبیبی والا بتا کہ یہ خیر و خیر یہ تھا آگے کچھ نہیں آتا ادیقا میں آپ کو اپنے شریف شو میں انتہائی شریف آنا طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں ان شریف لوگوں کے بیچ میں یہ گارنٹی ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ شریف ہیں بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ دن کا لافٹر بتا رہا ہے کہ وہ واقعی شریف ہے حالانکہ اس وقت شریف لوگوں کے پاس حسنے کا کوئی موقع نہیں بیچاروں کے بعد لیکن پھر بھی شریف اور غریب دعا بھی پریشان ہیں میرے خواہد میں شریف لوگ صرف حسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے بیچارے کیا کریں آپ صحیح بات تھی اس ٹائم اور ان کا بچوں کا پروگرام تھا تو اگلی لائن میں ابھی مجھے صحیح طریقے سے گانا بھی نہیں آتا تھا لیکن میں بیٹھ کے بس ہمیں کرتی تھی اور جس طرح میں کچھ بچے جویں سب سے نیچے باری جو لائن میں ہوتے ہیں وہ صرف بس ہلنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اچھا ایک نیوز سے مجھے بڑی خوش ہوئی تھی آپ کی آپ نے بچے کو ایسا سٹیپ ہوتا ہے اور اتنی بڑی رسپنسبلیٹی ہوتی ہے وہ جب میں نے پڑھاتا تو میں نے تب بھی اپریشیٹ کیا تو میں چھتا ہے کہ اب آپ سے ملاقات ہوئے میں ضرور آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ ایک ایسی نیچر کی علامت ہے یہی تربیت ہے دیکھیں انسان کسی انسان کو اپنا لے تو وہ میں سمجھتا ہوں سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے میرے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک موجزہ تھا جو ہوا اور اس کی جو سول ہے یا میرے بچے کی جو روح ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لئے بنیا ہے اور میری روح جو ہے وہ اس کے لئے اللہ میانے اخذ کر دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ جیسے بائی اینی مینز عمر بھائی مجھے نہیں لگتا کہ جیسے اس کو میں نے جنم نی دیا میں نہیں کہنا چاہتی میں نے پریس کانفرنس بھی اس لئے کی کہ لوگوں کو پتا چلے کیونکہ اسلامی پوئنٹ او فیو سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عورت کو اگر اس نے اڈاپٹ کیا ہے تو وہ ڈاپٹ کیا ہے تو وہ ڈاپٹ کیا ہے کہ اس نے اڈاپٹ کیا ہے لیکن میرے کےس میں تھا کہ میں سنگل بھی تھی میری شادي بھی نہیں ہوئی بھی تھی اور بچہ میرا جو تھا وہ اس ٹائم پریمچور تھا تو مجھے ہسپٹلز میں اس کو لے کے جانا پڑھ رہا تھا تو میں نے کانفرنس کر کے اس کو دیکلیر کیا دل سے پوچھے تو میں تو یہ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ مطلب اس لحاظ سے اللہ میانے مجھے دیا اس لئے کہ وہ میری اولاد سے بھی بڑھ کے ہے میرا رشتہ اس کے ساتھ وہ ماں کا بھی ہے مجھے وہ اپنا سب کچھ یعنی زندگی کا جسر کہتا ہے نا سینٹر فوکس آپ کو پتا ہے کہ آپ کو لوگ جو چاہتے ہیں جو لوگ ینگ سٹر آپ کے دیکھتے ہیں پروگرامز وہ آپ میں سے چیزیں لیتے ہیں اور کبھی ہر سٹائل لے لیتے ہیں کبھی کو آپ کا ڈریس لے لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو آپ کی طرح گانا بھی گانا چاہتے ہیں بہت سی لڑکیاں آپ کس کے ساتھ آپ کی انسپریشن آپ کہاں سے وہ میں بیسکلی نیچر اور موڈز اور ٹائم کو دیکھتی ہوں اور ریسرچ بھی کرتی رہتی ہوں کہ انٹرنیشنلی کیا چل رہا ہے اب کیا چیز فیشن میں ان ہے کس طرح کا میوزک چل رہا ہے ٹرینڈ سیٹر آپ جس جس وقت بیٹھیں آج کل یہ چل رہا ہے نہیں بتا ہے بتا ہے یہ میرے ساتھ چل رہا ہے فیلحال یہ میرا اپنا ہے مطبع یہ کسی کا نہیں چل رہا ہے ایکوائرڈ ہوتی ہیں کچ چیزیں کچھ چیزیں کلرز وغیرہ انسان دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ چیز میچ کرے گی انسان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے مجھے فیشن کا اور ان چیزوں کا بچپن سے ہے شوک یعنی میوزک کا تو ہے ہی ہے مجھے ہیر کٹس کا شوک ہے یہ ہیر کٹ میں خود کیا اپنا واہ کیا بانت کیا بانت واہ یعنی خود ہی آپ پھیارے ہیں خود ہی مطلب یعنی اتنا کئی دفعہ ایک جنون سا آجاتا ہے کہ خود ہی کٹ طبیعت میں ایک احجام بھی ہے ہاں طبیعت میں ایک احجام ہے ایک ایک ریسٹلیسنس آجاتی ہے میرے اندر کہ بال میرے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے فرنجز بڑی میہا اب کہاں میں نے جانا ہے سیلون میں کہاں کٹ کروں خود ہی کٹ دو چلو جی کٹا اچھا کیا میری امی کہتی ہے کہ بیٹا نائی بھی جو ہیں وہ اپنے بال خود نہیں کٹ دے تم کہاں سے جو ہے یہ یہ تم کیوں کر رہی ہے جب نائی اپنے بال خود نہیں کٹ دے یہ بہت اچھے ہے پھر میں میں نائی نہیں ہونا پھر میں ڈیفرینڈ ہونا آپ نے پہلا ہیر کٹ کپ کیا میرے کھنے دو دھائی سال پہلے دو دھائی سال پہلے میں سارے امی جو ہاتھ ساف کیا نا وہ اپنے سرونٹس پہ ہاتھ ساف کیا ملازموں کو پکڑ پکڑ گیا ملازموں کی بیوی کوئی گھر میں صفائی کرنے والے آری آو چلو تمہارے بالکٹو کچھن کی بچیاں کوئی آنٹیاں ہیں ان کی بچیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے بالکٹوانے جانے ہیں چلو تمہیں کٹ دو میرے بہتنا کونفیڈنس ہے ان کو کہ اچھے ٹھیکی کرے کی کچھ نہ کچھ اور پھر میں نے اچھی خاصی پریکٹس بہت کر لی ہے مطب آپ یہ بھی یہ ٹی وی پہ کہہ رہی ہیں ایسا لوگوں کو بچے لے کے آجائیں ملازم پیجی چلیں آپ کو بتا ہے میں نے برائیڈز بھی بنای ہے اچھا جی یعنی کیا کیا کرتے ہیں آپ نے بتا دے مجھے پورا پورا مجھے حردناک ہونے کے بار بار موکے نہ دے لیکھے نا آپ چکری ہے کہ دس سال سے جب میں شوز کر رہی ہوں کانسٹس پہ جاتی ہوں تو مجھے اپنا میکپ خودی کرنا پڑتا ہے جب انٹرنیشنللی میں میں ترابل کرتے ہیں آپ نے ساتھ وہ کری نہیں کرتے ہیں آپ نے کوئی نہیں میں اپنے ساتھ اب میکپ آرٹسٹ کری کر کے جاؤں ہوں نہیں ایسا اتنے اچھے نہیں ہمارے پروموٹرز اب آپ کے خیال یہ ہے کہ آپ خود ہی کر لیتی ہیں میں خود ہی کر لیتی ہوں فیشن ڈیزائنرز کے ساتھ میں نے بہت کام کیا لیکن اب میں خود ہی کر لیتی ہوں خود ہی کو کر بلند ایتنا ایسا کہ بس کہ لوگ پوچھیں کہ پوچھیں کہ میکپ کس نے کیا اس کی بجائے اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا ہیر سٹایل چوری بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تو بناتی آپ کو نہیں نہیں ہو جاتا اور جا کے بنوا بھی نہیں سکتا ہو جاتا ہے نہیں بنواتی بھی ہوں لیکن یہ کہ کبھی بہت جنون آئے تو وہ خود ہی کر لیا جنونی کیفیت میں کرتی ہے ایسی نس دیکھ لیں کیفیت آتی ہوگی جنونی جنونی کیفیت اور کینچی مل جائے آپ بس اور ایک بندہ مل جائے گوی ہاں ہاں اس پرسن نید زہر کار میں آج اپنے نیفیوں کو کہہ رہی تھی کہ میرے خواہ مجھے ہر وقت پیر آف سیزرز اپنے پرس میں رکھنی جائے رکھنی جائے کہیں پہ بھی کوئی وکٹم مجھے مل جائے مل جائے سراب پتا کیا کیا کریں جی آپ جایا کریں زیادہ طرف موویز دیکھنے کے لئے نہیں میں نے پتا کیا اس سل ہے موویز دیکھنے جائیں کیونکہ آپ کے آگے یقیناً تین چار آدمی بیٹھوں گے آپ نے اپنا پرس کھولا ایک بڑا مزی کا آئیڈیا میرے دماغ میں آرہا تھا آج بہتا ہے میں آنسکرین شیئری کر لیتی ہوں میں ارفان سے شیئر کرتی ہوں سب سے پہلی چیز تمیسا میرا نیفیو بھی تھا اور ارفان بھی تھا میں نے کہا میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آرہا ہے کہ میں SOS village جاؤں اور جا کے جتنے بچے ہیں ظاہر ہے وہ ان کو ہیر سٹائلنگ کی ضرورت ہے ان کے جا کے میں ہیر کٹس کروں اور پروپر کیمک لگا کے why not it's a good cause ہاں ہاں ٹھیک ہے کیا مطلب ہے کر سکتے آپ کو چاہیے آپ پوری قوم کی حجامت بنائیں سیریسی لیل آپ کے اوپر جو ہے نا یہ فرض ہے آپ کا فرض بھی ہے صحیح بات کام بھی ہے قوم کی خدمت بھی ہے ایسے اور قوم کو اس وقت ہجامت کی ضرورت بھی ہے اور آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ میں کر رہی ہوں گی وہاں کر رہی مجھے لگتا ہے ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا آپ سے امیدیں واستہ ہیں اور آپ یہ بتائیے اب میں آپ سے کوئی چھیک مہینے بعد فون کر کے پوچھوں گا اب تک آپ نے کتنے ہجامتوں بنائے گا اور میں آپ کوئی کہ آپ نے کتنے ہجامتوں بنائیں گے آپ ایک نمبر دے دیں بس اس پر ہر وقت پتہ کیا کریں آپ آپ اپنے فون کے اوپر یہ ٹیپ لگوالے بس کوئی آپ کو فون کرے آپ سنے نا ٹیپ چھلے کہ اگر آپ کو ہجامت کرانی ہے آپ کر دیں گے وائس آوبر اور وائس آوبر ہونی چاہیے اور وائس آوبر آپ کیوں میری آواز اے کیا بات ہے میرا بات ہے یہ جو بچپن میں جو آپ کا سوہل رانا ساب تو پورا ایک بیچ بنا کے بچوں کا چلتے تھے نا اس میں پھر بچوں کو آگے لے کی جاتے تھے ان کو پھر کبھی کسی کو استائی دی کسی کو انترہ دیا کسی دادہ بڑھتے گا پھر اس طرح کرتے سیٹوشن جو بھی ان کا طریقہ ہوگا آپ کے بیچ میں کون کون لوگ تھے میرے بیچ میں ادنان سمی تھے ادنان سمی جی بچ نہیں اب نہیں ہے ادنان سمی اب تو ادنان سمی نہیں اب ہو گئے نا ادنان میں تو وہی ادنان سمی دیکھا ہے ادنان سمی میں ایک بات شیٹر میں پروگام کر رہا تھا وہاں پہ پتہ لگا کہ جی ہوتل میں بوم ہے سب بھاگ گئے ایک ایک آدمی بھاگ گیا بوم اور ادنان سمی رہ گئے اب ادنان سمی بوم کو دیکھ رہا ہے بوم ادنان کو دیکھ رہا ہے آخر کار بوم نے کہا میں چلتا ہوں آپ نہ چلیں بہت نظرات ادھیکا تو ہجامت پہ اُتری ہوئی ہے کہ کسی نے کتگی ہجامت کریں گی لیکن اگر ہم نے بریک نہیں لیا گا پوڑیسر ہماری ہجامت کر دے گا اپنی ہجامت سے بچنے کیلئے لیتے ہیں چھوڑا سا بریک خواہ سم بھاک خواہ سم بھاک انڈیا والوں کی نظر آپ پہ نہیں پڑی ایسی ایسی لوگ انڈیا گئے ہیں جب وہ جا رہے تھے تو میں سمجھے شاید یہ کوئی کپڑے اپڑا اسمنگلنگ کرنے جا رہے ہیں تو بعد میں پتا چلا یہ فنکاروں کے کوٹے میں گئے تو آپ ہندوستان سے کوئی آفر ہندوستان سے آفرز تھی لیکن کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کی ایسی ٹائمنگز بنتی رہے کبھی کارگل کی وار آ گئی کبھی کچھ نہ کچھ ہو گیا ابھی جب میں لازٹ ٹیم انڈیا گئی ہوں تو میری بہت اچھی وہاں پہ کنیکشنز ہو گئے ابھی فیلحال اللہ میاں نے ٹائمنگ کریئیٹ نہیں کی بھی کوئی ہے جو آپ کو وہاں کام نہیں کرنے دے رہے ہیں بلکل کوئی ہے کسی کو پتا چلا آپ جانے والی ہیں اس نے بمبائی بلا نہیں ابھی اوپر یہ اجمل کساب بھی آپ کے خلاف لگتا ہے اللہ باستفا نہیں ابھی اللہ میاں کی طرف سے ٹائمنگ نہیں ہے جب ہو جائے گی لیکن اگر آپ کرنا چاہیں گی تو کیا سنگنگ کریں گی یا ایکٹنگ کریں گی نہیں نہیں سنگنگ ہی کروں گی جب آپ کے اندر ہے جب آپ کے اندر ہے تو ایکٹرس نہیں ہوگا ایک ایک ایکٹرس آپ کے اندر ہے اور سنگر دکھئے آپ جو پر فارم کرتی ہے it means آپ کر سکتی ہے پر فارم میری جتنے ایکٹنگ کے میرے اندر جرمز ہے نا یا جرمز ہی داؤں گی نا یا کیسے انفیکشن یا بیکٹیریا انفیکشن جب ہو جائے گا جب آپ انفیکشن جب ہو جائے گا جب آپ ایک فلم کر لیں ہاں نہیں ابھی تو جرمز ہیں وہ جرمز جو ہیں نا وہ ویڈیوز کے ثرو پورے ہو جاتے ہیں میری اب میں نے وہ ایک جو اس بار ملو ویڈیو کی تھی جامی نے مجھے اس میں ایکٹ کروایا کیا بولتے اس بار ملو تو بتانا سلم آگا جی کا گانا مجھے سمجھ میں آیا ایک بار ملو ہم سے وہ لگتا ہے کہ وہ دھمکی ہے ایک بار ملو ہم سے اس میں بھی یہ ہے کہ اس بار ملو تو بتانا ہوں تو اس میں مجھے وہ پاگل کا رول کرنا تھا جو میرے لئے زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ آپ تو پکڑ کی اجامت ویڈیو کیا ہوگا آپ بس میں نے وہی کیا میں نے امیسی سائکولوجی کی وی تو میں نے تھوڑی سی اس میں اس میں میں تھوڑا سا اپنا سائکولوجیکل میں نے جو پیشنس دماغ میں رکھے ہوئے تھے انہوں کو ان کو میں نے دماغ میں رکھے تو اس میں کافی رونا دھونا بھی تھا اور وہ بالکل ایکٹنگ نہیں تھی کہ میں ایکٹنگ کر کے آنسو بھا رہی ہوں وہ باقاعدہ وہ ایک ایسی تھی جس میں انسان پہ تاری ہو جاتا ہے انوال ہو جاتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا کہ آپ فلم میں کام نہیں کریں گے گائیں گے آپ فلم میں اگر آپ گائیں گے وہاں کی انڈیا کی کسی فلم خدا کریں گے آپ گائیں میں تو چاہتا ہوں پاکستان کے تمام ٹیلنٹیڈ لوگ انڈرنڈسٹری میں کام کر رہے تھا کہ ان کو پتا یہ چلنا چاہیے کہ کتنا پاکستان میں ٹیلنٹ ہے یہ ٹھیک ہے میرے لیے یہ ہے کہ میں نے انڈیا سے فیم نہیں لیا کم از کم مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے جتنے بھی عرصہ اپنا تینئور گزار رہی ہوں اور گزارا ہے اس میں اس میں انڈیا کی اس طرح کی چھاپ نہیں ہے کہ اس کا وہاں سے ہٹ ہوا تو یہ پاکستان میں ہٹ ہو گئی اللہ کا شکر ہے پاکستان کا پاکستان کا اور انڈرنڈ اور اب بھی میں جاؤں گی تو اس کو اور انڈیا سے بھی نہیں جاؤں گی کہ ہرے مجھے انڈیا میں کام مل جائے مجھے انڈیا میں گانا ہے وہ اس اے اس دیکھ مارکت جہاں پہ پاکستانی یعنی کہ جہاں پہ اردو سپیکنگ ہندی سپیکنگ لوگ ہیں جو ان کو ہماری لینگوی جاتی ہے تو اس ایریا کو بسکلی ایکسپلور کرنے کے لیے صحیح بات نوٹ نوٹ فر دیکھ سیکھ کہ مجھے انڈیا جانا ہے اور مجھے اپسیشن کی دیا انڈیا تو روز ریل بھر کے جاتی ہے بات یہ نہیں ہے میں انڈیا آٹسٹوں کے ساتھ بہت شوش کی ہیں تمامی جتنے سٹار ہیں ان کے سب کے ساتھ میں نے شوش کی ہیں بہت اچھے ہیں نائسلی ملنے میں سب کچھ ہے لیکن ایک ہمارا کمپیٹیشن بنتا ہے انڈیا سے کرکٹ میچ رکھ لیں آپ سری لنکا کے ساتھ قوم کوئی سو بوٹ کے نہیں دیکھیں گے میرے خیال میں میں میوزک میں یہ ہے کہ ہماری جو پاپ انڈسٹری ہے میں میڈیا پہ اس پہ ایک ڈیکلیئر کر کے بات کہ سکتی ہوں کہ ہم we are way above we are way ahead میں اپنی بات نہیں کر رہی میں پوری پاپ انڈسٹری کی بات کر رہی ہماری ہماری انڈسٹری نے ان کو تف ٹائم دیا ہے ان کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک فلم بیس انڈسٹری ہے ان کا میوزک جو ہے وہ فلم اورینتیڈ میوزک ہے اس میں پاپ کا کلچر جو ہے وہ بالکل نہیں ہمارا ہمارے اندر انویشنز ہمارے اندر نوولٹی بہت زیادہ ہے اگر آپ پاپ میوزیشنز کو بھی سائٹ پہ کر دیں آپ کوالیز دیکھ لیں آپ غزل کا جانرہ دیکھ لیں آپ کلاسیکل میوزک کا جانرہ دیکھ لیں آپ فوک میوزک دیکھ لیں نسرت فتیلی خان دیکھ لیں ریشما دیکھ لیں عبدہ پربین جی دیکھ لیں آپ فریدہ خانم دیکھ لیں عالم لوہار دیکھ لیں تفیل نیازی دیکھ لیں سلامت علی خان صاحب دیکھ لیں استاد سلامت علی خان صاحب آپ نسرت فتیلی خان صاحب دیکھ لیں غلام علی غلام علی آپ میڈم نور جہاں دیکھ لیں مطلب انڈلیس لسٹ ہے کہ اس میں آپ کتنے جانرہ ساپ کیسے کیسے لیجنڈز ہیں ہمارے اتنا سا پاکستان ہے اور میوزک انڈسٹری is this big تو we should be proud of it آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ ایک اچھی مقرر بھی ہو سکتی ہیں سپیکر ارے یہ تو آپ یہ صلاحیت آپ کو پتہ نہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں مجھے میں بھی بتا لگی میں تو سوچی تھی میں کم بولتی ہوں نہیں نہیں آپ کم نہیں بولتی آپ یہ سوچیں کہ آپ کب نہیں بولتی اچھا آپ بہت اچھا بول رہی ہیں ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کم اچھ کم آپ اپنے فیلڈ کو جو آپ کا فیلڈ ہے اس کو آپ صحیح طرح دیفینڈ کر رہے ہیں اور اس کو صحیح ایکسپلین بھی کر رہی ہیں اب جو آپ کی آئی ہے آئی ہے آئی ہے آسمان آسمان اس میں کیا ہے آسمان میں جو ہے وہ آر ان ب جانرہ کی آئی ہے آر ان بی ایکسپلین کروں گی ریدم ان بلوز بہت ہی ملوڈک کسیم کی وہ آئی ہے گرووی ہے اس کی موسطلی جو پردکشن ہے وہ میں نے یکی میں کی ہے کچھ پاکستان میں کی ہے مختلف کلیبریشن کی ہے اس میں that actually makes it different from my previous work اس میں میں نے ارفان کھانی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کلیبریشن کی ہے ایک میں نے love song کیا اس میں ارفان خان کے ساتھ میں نے پشتو سانگ کیا ہے پشتو سانگ بھی میری album میں کبھی بھی نہیں تھا میں نے کبھی پشتو گایا تو اور اس کے علاوہ میں نے انگلینڈ کے جو پروڈیوسر ہیں JKD ان کے ساتھ کلیبریشن کی ہے اس میں ناسٹی ہیں ان کے ساتھ کی ہے جیمین آزم نے album میں پروڈکشن کی ہیں ارینجمنٹس کی ہیں علی مصطفیہ جو ہیں انہوں نے ارینجمنٹس کی ہیں میری موسی سانگز کی اور ہم لوگوں نے اس چیز کو بہت دیکھا ہے کہ اس کی جو پروڈکشن اور ماسٹرنگ اور جو اس کے مکسز ہیں وہ انٹرنیشنل کوالیٹی کے ہوں تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ آسمان کو سنیں گے اور کوئی بھی انٹرنیشنل album آپ لگا کے سنیں گے مختلف آپ سی ڈی پلیئرز کے اوپر بھی لگا کے سنیں گے تو آپ کو کوالیٹی کا فرق نہیں لگے گا بہت شکر ہے 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 اصل میں ایک اچھے آرٹسٹ میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اپنی مارکٹنگ کیسے کریں گے اور کس لیول پر میں نے جانا ہے اس پروڈکشن میں اوپر بھائی ارفان کا بہت ہاتھ ہے کیونکہ وہ پروڈیوسر ہیں اس album کے اور اس کا وزن جو ہے اس طرح کا وائد ہے اور براڈ ہے کہ اس کی کیمیسٹری میرے ساتھ اس طرح کی ہے کہ وہ اگزیکلی یعنی میں کمپوزیشنز کرتی ہوں لیرکس پی موسٹلی اس album کے میرے اپنے ہیں اور کچھ میں نے ریاض و ریمان ساغر صاحب سے لکھوائے ہیں ریاض و ریمان ساغر نے کون سا لکھا انہوں نے اس album میں لکھا ہے ٹک ٹک جس کی آج ویڈیو چل رہی ہے ٹک ٹک یعنی ٹک ٹک مجھے ایسے دیکھو نا سواریا مجھے ایسے ابھی تو نہیں آپ مجھے اس طرح دیکھ رہے لیکن اگر آپ آپ کسی کو دیکھتے ہوں گے تو وہ ذرا ٹک ٹک کر کے اگر آپ ٹک ٹکی لگا کے دیکھیں گے تو وہ ہے کہ ٹک ٹک اگر میں کسی کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھوں تو وہ ٹک ٹک ہے ایسے یہ بات ہوئی نا ٹک ٹک ہو جائیے ٹک ٹک ہو جائے گا مطلب مسئلہ ٹک ٹک ہو گیا ہے مطلب مسئلہ کچھ ٹک اس نے مجھے ایسے دیکھا دیکھا اس نے بس یعنی کہتے ہیں لائن برگر انگر بہت چی ہمارا ایک دارک سا ہیرو ہے اس کے اندر نوین پرباکر اور اس میں ہیں جتنے بھی ریپلکاز ہیں امیتا بچن راجیش کھنا شاشی کپور سب کے ڈپلکیٹس جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر ہیں وہ وہاں پھرتے رہتے ہیں سٹوڈیو بس وہ وہی ہیں اس ویڈیو اند پھرتا ہے ایک جگہ کامیسا بچن پھرتا ہے ہمیش ریشمیاں بھی اور ریتک روشن بھی آمیر خان بھی سلمان بھی سلمان بھی ہے اجے دیو گن آجے دیو گن آنیل کپور یہ سارے ہیں اس میں سب کو آپ نے لیا جی ہاں اور اس میں میک موہن ہے جو اصل میں میک موہن ہے اور کے کے جو ان کا چھوٹا سا چھوٹا سا اور چارلی چپلن وہ سارے سا سنگ اپنے صوت سانگ ہے اس میں ایک لڈکی ہے وہ بلکل فلمای موہلا ہے اور اس لامی موہلے میں وہ سارے وہ فلمای تائپ کے یہی لوگ ہیں اور سارے وہ ایک لڈکی پہ بسیکلی ٹک ٹک ہیں لائن ہیں تو وہ اینڈ پہ یہ لڈکی تو آمی ہے تو اینڈ پہ یہ لڈکی تو… احصا کی آپ سے بات کر رہا ہم آپ کا اسٹران نہیں لگ رہا ہے میرا ٹک ٹک ہوں نہیں میرا نیزار یہ اور طرح گا ٹک ٹک اور ادنان سمی کے ساتھ آپ کا بڑا مطلب آپ نے بچپن سے آپ نے مراب چھوٹی تھی وہ اس وقت کافی بڑے تھے بڑے نہیں تھے مطلب یعنی کہ زائرہ سینئر کلاس میں تھے سینئر کلاس میں آپ لوگ ساتھ میں کوئی آل بم کیوں نہیں کر لیتے آپ ان کے ساتھ جا کر اس میں ان کے پاکستان آنے کا ایشوز ہیں تو آپ تو ممبئی جاتی رہتی ہیں بھی گئی تھی میں گئی تھی اور اب اگر میں جاؤں گی دوبارہ یہ ممبئی بلاس کے بعد ہم لوگے کچھ یہاں پہ آئی تنگ آرٹس کے سب کے پرابلم سے ہاں جانے کے تو جب جاؤں گی تو کوئی کلیبریشن اگر ہوئی تو ضرور کروں گی آل بم کا مجھے بتا نہیں ہے لیکن کلیبریشن کرنے میں آئی وڈ بی انٹرسٹڈ دیفنیٹلی ہونا چھئی ہے ہونا چھئی ہے اس طرح کے آرٹس کے ساتھ تو ضرور ہونا چھئی ہے ضرور ہونا چھئی ہے کیونکہ آرٹس وہ بہت بڑا ہے بیل بیسے تو بہت بڑا ہے لیکن آرٹس بہت بڑا ہے آرٹس بی بڑا ہے نوڈاوٹ کے مدانس بھی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں جہاں بھی کام کریں گے وہ رہیں گے پاکستانی بلکل بلکل پاکستان سے ہی وہ بلانگ کرتے تھے اور پاکستان ہی ان کا مولک ہے پاکستان کو پیار بھی کرتے ہیں الد Collaboration کرنا بھی چاہتے ہیں پاکستان بھو آنا بھی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آئیں گے بھی دو چار مسائل ہوتا ہے ہر آدمی کی زندگی وہ ان تائب پرسنل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بھی آج کل حالات اس طرح کے ہیں کہ آرٹسٹ جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ انڈیا ہے یا کوئی اور جگہ بھی پاکستان تک میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان تک میں کام نہیں کر پا رہے نہیں پا رہے پا رہے آپ کو پتا ہے سارے سیچویشن کا یہاں تو ہر آدمی یہاں پہ خالی ٹک ٹک بھی نہیں ہے یہی بھی تو مسئلہ ہے تک تک کے ساتھ ٹڈسٹس بھی ہے یعنی کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن ٹڈسٹس کے لیے اب وہ کوئی ٹک ٹک کر کے دیکھے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے پھر یہ ٹڈسٹس کے لیے دیکھا ہے اب ٹڈک جو ہے ہماری اس وقت گفتگو کا موضو ہے لیکن ایکچولی یہ حدیقہ کے نیو کے جو ان کا album آیا ہے اس کا ایک گیت ہے جو ہے ٹڈک ٹڈک اور بڑا فنی سانگ ہے اس کو ہم ہم گفتگو کر رہے تھے لیکن ہماری بھی کچھ ٹک ٹک ہے ہمیں بھی کہیں سے ٹک ٹک ہو رہی ہے کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ٹک ٹک روکھیں تاکہ اس تحرات کی ٹک ٹک شروع ہو وہ بھی صرف رہا تھوڑی سی بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں دوبارہ ٹک ٹک ہم نے بریک وہاں لیتی جہاں ہم نے بتایا نہیں تھا آپ کو لیکن اب میں بتاتا چلوں آپ کو تو اچھا ہوگا کہ ہمارے اب جو مہمان ہے وہ بہت ہی پیاری شخصیت ہے ان کی ڈراما سیلز ان کی سیریز اور سیریل ان کے دوسرے ڈرامے ان کی ایکٹنگ کا انداز ان کا بولنا ان کا چہرہ ان کی شخصیت ان کی ہر چیز پیاری لگتی ہے دیکھنے والوں کو کتنے پیارے ہیں کتنے اچھے ہیں کیا کیا ان کی خوبیاں ہیں کیا کیا وہ اپنے بارے میں سچ بات کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہو جائے وہ باتیں تو بہت اچھا ہے استقبال کریں گے ہم شریف شو میں ہم ادبار کرتے ہیں کہ وہ شریف ہیں اسی لئے ہم نے ان کو شریف شو میں بلایا اس شو میں آنے والا ہر آدمی شریف ہے ایون دین یہ جو میزیشن بیٹھے ہیں اورکسٹر بیٹھا ہے یہ بھی ان کی بھی تصدیق کرائی ہے ہم نے علاقے کے نازم سے اس کے بعد ان کو ہم نے لیا ہے تو شریفوں کے شو میں شریف شو میں ایک اور شریف کا اضافہ کرتے ہیں استقبال کیجئے ہمارے دوسری مہمان عمران عباس عمران بھائی بھائی تو سنجا کو ٹام کروز آگے تو ٹام کروز آگے مجھے تو ایسی لگتا ہے یقین کریں آپ مجھے پرسنلی آپ بہت پسند ہے دانکیو مر بھی ورنہ مجھے تو اگر کوئی نا پسند ہونا اللہ ماف کرے تو بس اس کا تکام ہو گیا اس کا ستیہ نا سمجھتا ہے میں یہاں بیٹھ گیا مر ہتاپ کے پیچھ پڑ گیا عزی سینی آورڈ میں گیا تو مجھے لوگوں نے بڑا پہلی بات کرنا چاہیے کو آپ کی اس بات کریں تو فکر مجھے کیا صرف اس کے خلاب بات کرنے کی جیسا ہی میں ہم آدھ گئے میں پہلی بات اس کے خلاب ہوئی مجھے غصہ اس پہ آتا ہے ، جیسا کھانا نہ آئے اور وہ زیادہ باتے کہنے کی کریں حدیقہ مجھے گانا آتا ہے آپ کو پتایا ہے مجھے آپ کی کام تے اٹھنگ کھنا ہے ایکٹھنگ اپنے اٹھنگ آتی ہے آپ کو اور اٹھنگ بتایا جیسا ہے آپ کو بہت سے ایک رہے کرتے ہیں میں کہیں یہ عادت تو نہیں بن گئی آپ عام زندگی میں اگر عادت بنتی تو ابھی تک میں سنگل نہ ہوتا مطبع میں نے کبھی ڈبل ہونے کا خیال نہیں آئے آپ کو ڈبل پر پابندی آج کر رہے ہیں ڈبل سواری پر سواری نہیں آپ آپ میں شادی کر رہی ہیں کہ اسکوٹر لے رہے ہیں نہیں یہ بتائیے کہ اتنا کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا سے بھی آپ کو آفر ہوئی میرا زیادہ دلچسپی ہوتی جو لوگ انڈیا ہے کام کر رہے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہمارے آٹسٹ جائیں وہاں بتائیں پتہ نہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید پاکستان میں کوئی گوڈ لکنگ آدمی نہیں ہے ایسا ہے وہاں کونسپ حالانکہ وہاں نہیں ہے بالکل نہیں ہے حالانکہ وہاں پہ عام جنتہ دیکھ لنا سلکوں پہ نکل جائیں تو ایک تو سفائی بھی نہیں ہے وہاں پہ مجھے لگتا ہے اپنا ملک بالکل ہیون سفائی ستھائی کے لحاظ سے ہمارا ملک بہت آگیا ہے ہر دوسری عورت مجھے وہاں کالی مائی لگتی ہے یقین کرتا ہے لاکھوں میں سے سیلیکٹ کرتے ہیں جو ان کے سٹار پلس کے ڈرامات لاکھوں کروڑوں میں آتے ہیں وہ لاکھوں میں سے سیلیکشن بھی بھی ہوتی ہے ہمارے تو آپ سڑکوں پہ نکل جائیں تو آپ کو ہر جسوہ آٹس ان میں سے بھی کتنی ماشا اللہ ساری ساری خوبصورت ہیں آپ تاریخ روڈ چلی جائیں تو آپ کو تاریخ روڈ میں ہر پندہ منٹ کے بعد ایک کرینہ گھپور ملے گا آپ اگر لیبیٹی مارکٹ میں چلے جائیں تو آپ کو ہر دو منٹ کے بعد اشویریہ روئے ملے گا آپ جنات سپہ چلے جائیں تو آپ کو ہر لڑکی اشویریہ روئے ہمارے ہاں ملک میں خوبصورتی ہے بہت ہے زیادہ ہے لیکن ایکسپلائٹیشن نہیں ہے ہم پیسے خرچ کر کے میس ورلڈ ہی بناتے ہیں ان کی گورنمنٹ اس میں پیسہ کرتی ہے انویس کرتی ہے اور ان کو لڑکیوں کو میس ورلڈ بنا کے پھر ان کے ذریعے پوری ایک جو ہے نا کنٹری کی پابلسٹی ہوتی ہے اور انڈسٹری کی مارکٹنگ ہوتی ہے ان کے ثرو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے میس ورلڈ کو لڑکیاں بناتے ہیں ہمارے ہاں سپورٹس میں بھی انکریجمنٹ نہیں ہوتی لڑکیوں کو حالانکہ لڑکیاں بہت چک کھیلتی ہیں لڑکیاں بہت چک کھیلتی ہیں لڑکیاں بہت چک کھیلتی ہیں لوگوں کی زندگی اس سے اچھا گیم کاؤں ہاں نہیں عمران وہاں سے مجھے اب تو خیر مجھے کہنے میں کوئی مزارکہ نہیں ہے اس لئے کہ کافی چیز پبلک ہو چکی ہے مجھے سنجلیلا بنسالی نے بلایا تھا پچھلے سال اپنی دو فلم کے لئے اور ایک تو آپ کو بھی پتا ہوگا یوسف خان صاحب نے بہت پہلے کی تھی جو کہ آپ ہی شاید وہ فلم لکھ رہے تھے اس کے بعد ابھی بھی میری تین فلم ہیں جو پائپ لائن میں ہیں جن کا میں کانٹرک کر کے آئے ہوں تو دیکھئے کیا ہوتا ہے لیکن سنجلیلا بنسالی کے فلم کا کچھ یہ ہوا تھا کہ وہ بالکل فائنل ہو گئی تھی ڈیٹس بھی ہو گئی تھی گزارش فلم کا نام تھا ایک جو کہ اب سیٹ پہ بھی چلی گئی اس میں اشوری آریت اکراشن اور مجھے انہوں نے کہا تھا لیکن کچھ بومبے بلاسٹ ہو گیا سب کچھ ساری چیز ہیں اور اخباروں میں بھی آیا ہم سب اسی کے مارے میں ہیں جو اللہ کرتا ہے بہتر ہی آپ کا ٹائم ہے لکھا ہوا تو تب ہی آپ اس کے سکرین پر آئیں گے اور انشاءاللہ جب بھی آئیں گے پاکستان کا ٹلین جب بھی آپ بلیف کریں میرے ساتھ بھی سیم ہے میں وہاں پر ایک پکچر کر رہا تھا جو ایسے ڈریکٹر رائٹر اور ایکٹر میں کر رہا تھا اس پر میں جا کر کے پندہ دن گئے کہ سپیل بھی میں نے کیا رامو جی اسٹوڈیو میں ہیدر آباد دکان میں اور اس کی آدھی شوٹنگ امریکہ میں ہونی تھی اب وہ یہی چکر بازیاں پڑ گئی ہیں آپ کے لیول کا وہاں پہ ایک بھی کومیڈین نہیں ہے میں گیارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں آپ اس وقت ٹیلی ویژن پہ بہت اچھا کام کر رہے آپ آپ اس وقت اپنی میزیک کی فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ جو فینز ہوتے ہیں یہ جو جہاز میں بھی مل جاتے ہیں ہر جگہ مل جاتے ہیں ایون دین جنازوں میں بھی مل جاتے ہیں کہیں مییت میں جاؤ آپ یقین کرو کندے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کندے پہ مردہ ہوتا ہے اور آہستہ پوچھ رہا ہوتا ہے آپ کا موبائل نمبر مل جائے گا یار بندہ خدا کے بندے کیا یہ ایک بہت بڑا الچھن کا ہے تو خدا کی مہرمانی کہ آپ کو اتنے چاہنے والے ملیں لیکن کبھی ایسی سیچویشن آپ کے ساتھ کبھی ایسی سیچویشن نہیں اللہ کا شکر ہے فینز تو مل جاتے ہیں کئی دفعہ آپ ایریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو وہ ایک دسویر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے میڈل میں بھی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کھانا ختم ہو جائے اس وقت کبھی آدمی یوں کھڑ رہا ہے عجیب بھشیم بھو بنا رہا ہوتا ہے اس میں وڈو کینچ لے اور بعد میں پھر بتا رہا ہوتا ہے خدا کیا خفصورت تھوڑی یہ دیکھ لوگ آتے ہوں کہ وہ فوڈو کیچوانے والوں وہ کندے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں جیسے انہوں نے خرید لیا ہے یہ بھی ایک ہے نا اسٹائل ایک آدمی میرا ہاتھ پکڑ کے فوڈو کیچوانا میں نے کہا یار کیا تم مجھے سڑک پار کروا رہا ہے بیٹا ہاتھ چھوڑ دو آرام تکی جواب میں تھوڑی بھاگ رہا ہوں میں تو بہت بہت پبلک میں مکس پوچھا دوں آپ کا کیا آپ جیو جیو لوگ ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون تھی جو گھر سے بھاگ کر آگئی تھی آپ کے لئے بھاگ کیا ہی یعنی کہ یہ ہے جذبہ حب الوطنی یعنی وہ کتنا بڑی فین ہوگی جو گھر سے آگئی اس کی شادی ہو رہی تھی اگلے دن اور وہ گھر سے چھوڑ گیا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا سے پہلے مجھے کسی کال آئی نہ کچھ پھر وہاں کی جو چینل پر مولنگ ٹرانسمیشن کرتی ہیں خاتون ان کی مجھے کال آئی کہ امران کچھ کریں اس لئے کہ وہ تو لڑکی بیٹھی گیا اور وہ تو مر جائے گی اور اس نے کہا کہ میں تو شادی کروں گی تو مران آباد سے کروں گی نہیں تو کچھ نہیں تو پھر میں نے اس کو سمجھایا فون کر کے کہ بہن اپنے بہن کہے ماں باپ کی عزت کا کچھ خیال کریں اور ایسے نہیں ہو بہن کہہ دیا تو وہ تو بچی ایسی اس پہ گر گئی ہوگی مورننگ شو ہی تباہ کر دیا کہ اس کے لئے تو سخت دوپیر ہوگی ہوگی یار بہن سے شروع ہے ہاں آپ اس کو نائسلی کہہ دیتے ہیں میں شادی نہیں کر سکتا میری کچھ پرابلم ہے یا میں انگیج ہوں تاریخ عزیز صاحب کو دیکھیں آپ سٹیج پہ آتے ہی وہ پورے پاکستان کو بہن بھائی بنا لیتے تھے وہ تو اس کے باوجود انہوں نے اسی قوم میں شادی کی ہے ساری زندگی پاکستان کی عورتوں مری بہن و مری بھائیوں اور شادی میں وہ ہی کر لی وہ ان میں وہ عورت بھی شامل رہی ہوگی کبھی کبھی تو شامل رہی ہوگی نا شادی سے پہلے بیچاری ہو بھابی مادرت کے ساتھ بھابی کے ساتھ ہاں جی یہ میں آپ سے پوچھنا ہوں کہ بہن نہ مناتے آپ کیا کرتے پھر بتائیں پھر کیا دوست بنا لیتے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا اور اگر میرے ساتھ ایسا ہوا کبھی انشاءاللہ کہلیں پھر شادو نہیں انشاءاللہ ابھی بھی اسار کہہ رہے ہیں مہارت عظیم تھی ہاں صحیح بات ہے اور کیا اگر میرے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ کوئی مجھے کہا کہ میں آپ کے لیے آگئے ہوں تو مجھے کم اس کم اس کو چھوڑنا نہیں چاہے یہ تو بہت خفنات اس کو چھوڑیں اس کو چھوڑیں اس کو چھوڑیں نا اس سے سمجھاتے رہیں سال چھے مہینے سال چھے مہینے سال چھے مہینے میں وہ سمجھ جائے گے آپ اسے سمجھ جائیں گے بالکل صحیح ہے یہ انہوں نے جواب دے دیا بالکل امران عباس کہ شوق میں جنون میں لڑکی ٹیلی فون کر کے چینل پر آگئی اس خطرناک سیچویشن میں آپ سوچ رونگے آگے کیا ہوا مگر اس سے زیادہ برا میرے ساتھ ہو رہا ہے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اشارے کیے جا رہے ہیں کہ تم بریک کیوں نہیں لیتے مجھے دھمکیاں مجھے دھمکیاں مجھے دھمکیاں آپ دونوں سے بڑا خوشترس بات کریں آپ دونوں سے یہ سوال ہے میرا اس وقت آپ ایسی جگہ پر ہیں ہر لڑکی سوچتے اس کی شادی کب ہوگی بندی بس یہ جو ابھی آپ کے پروگرام کے نیچے جو چلے گا وہ ایک سٹرپ چل رہی ہوگی فیڈباک والی شادی اونلائن ہے شادی اونلائن نہیں ہے اور نہ میں مستندر حسن تارڑ ہوں میں تو آپ سے سیر سیر پوچھ رہا ہوں کہ شادی کا کیا سوچا یار ماشرے کی بیچینی دور کرو بھائی ابھی کچھ نہیں سوچا ابھی تو حسنیں کھیلنے کے دن ہے آپ کا کیا مطلب ہے شادی کے بعد رونے کے دن شروع ہے ابھی ہو جائے تیس چوبیس سال کا ہو جاؤں تیس چوبیس سال کے پچیس تیس سال میں ہو جاؤں گے یار میں چھوٹا تھا جب سے تمہارے ڈرامے دیکھ رہا ہوں تتار کے بندے مجھے آج تک یاد ہے تمہارا پہلا ڈراما آیا میں نے تتلاتی بھی زبان میں اپنی بہن سے بجائے یہ تون ہے اچھا میں مجھے ایک بات بتائیں ریلی بتائیں سیریسلی بتائیں کہ کبھی لب ہوا آپ کو سیریسلی ہاں 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 بخار کی بات نہیں کر رہا ہاں یا زکام کی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی فلو کی بات نہیں ہو رہی ہے دونوں کے دیکھیں نتیجے ایک جیسے ہی نکلتے ہیں دونوں سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے دونوں کو بچوں کی پہنچ سے دور ہونا چاہیے دونوں میں آپ کو سینئرز کی ایڈوائیس لینی چاہیے سیمٹم سب دونوں کے چیزوں کے ایک ہیں بخار کے بھی اور محبت کے بھی محبت کا بخار چڑھ گیا محبت کا بخار آپ کو چڑھا محبت کا بخار کمبل کون سا پہننا پڑتا ہے کون سا کمبل اڑنا پڑتا ہے محبت کے بخار میں محبت کے بخار میں کمبل بس ایسا اپنا ہی ہوتا ہے یا آپ کی جان چھوڑ دے بعد میں ایسا کمبل ہوتا ہے جو آپ کا ہو یا اس کا کمبل ہو جس سے محبت ہوئی نہیں بلکل آپ کا ہونا چاہیے پڑوسی کے کمبل کا کیا کرنا اچھا تو اس کا مطلب ہے محبت آپ کرتے رہتے ہیں ہاں میں بالکل اس باتے بھی نہیں کرتا کہ محبت ایک دفع ہوتی ہے محبت ہوتی رہتے ہیں اس کی پریکٹس رکھنی چاہیے اس کی پریکٹس رکھنی چاہیے اس کی پریکٹس رکھنی چاہیے اس میں ایسا نہ ہو کہ آدمی کو زنگ لگ جائے بلکل روز محبت کریں ہمارے بڑے بڑوں نے فرمایا پیار کرو پھر پتہ نہیں کیوں پولیس پکڑ لیتی ہے کہ میری سکون دنیا اچھا اپنا عدیقہ ایک بات بتائیئے آپ کی فیوری سنگر کون ہے بہت سارے میوزک کو سنتیوں میں انٹرنیشنل بی اور پاکسانی بی مجھے عابدہ پروین جی بہت اچھی کیا بات ہے کیا بات ہے بہت زیادہ استاد سلامت علی خان صاحب کا کلاسیکل سنتیوں میں اور مہدی حسن خان صاحب کو بہت سنتیوں اور میڈم نور جھان کے پرانے گانے آپ کن کے گانے گاتیں ہیں آپ گاتے بھی آپ نے فرمایا بھی مجھے عبدالفروین یہ نام تو جو انہوں نے کہے وہ تو ہے ہی مطلب عبدالفروین ہو گئی مہناز مجھے بہت پسند ہے بہت ہی سریلی اور گرچی وی اور گھریلو آواز ہیں کی کیوں ان کی خوبصورت آواز ہے گھریلو آواز ہے لگتا کہ ماں بھینے گا رہی ہیں مطلب آپ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس آواز سے اس آواز کندرے کو نہیں ہے اگر کوئی ڈریکٹر آپ کو لے لیتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں انشاءاللہ بومبے بومبے میں جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون چی ہیرائن آپ کو میچ کرتی ہے مجھے بتائیے گا اس میں کوئی وہ نہیں ہے دیکھئے جب آپ نے ٹیلی فون پہ بین میں سارے واقعے بتا دی میرا خیال ہے جو یہ جو نئی لڑکیاں آ رہی ہیں اس میں مجھے سونم کپور یا امرتہ راؤ یا کنگنا رناوط یہ جو لڑٹے لڑکیوں کی یہ لڑٹ پوری نہ اٹھا لے ہم نے پوری اٹھا لے پوری لڑٹ اٹھا لے پوری لڑٹ اٹھا لے لیکن میری خواہش ہے کہ کوئی بھی محقہ ملے کہ مادوری ڈکشٹ کے ساتھ کام کروں شیز می آل ٹائم فیوریٹ اب ایک دوبارہ سے بنے اگر پکچر سمرہ فورٹی ٹو تو اس میں آپ اور مادوری کام کر سکتے ہیں میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں میں تو ان کے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی بھی کیا کر رہے ہو یہ ہم نے اونیئر چلانا ہے پروگرام یہ تو کنفیشن ہے نا کنفیشن کر رہے ہیں یہ کوئی پادری کے سامنے بیٹھے ہوگی اور ایک مجھے بابرہ شریف کے ساتھ بہت تھا بابرہ شریف کے ساتھ وہ تو پاسیبلل ہو سکتا یہ تو خارن نو ڈاوٹ میں نے ان کے ساتھ کام کریا وہ ایسی آرٹسٹ ہے جیسی مادوری ڈکشٹ ہے صحیح بار بابرہ بہت سمال ایسی آرٹسٹ ہے ہمارے بلکی شاہ میں ایک تھوڑی سی میں اس کو خوشکسمی سمالتا ہوں ان دونوں آرٹسٹوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ایک پکچر تھی جو کہ نہیں بن سکی اس پکچر میں ایک بار میں مومبئی میں تھا اس فلم کا میں نے ایک شوٹ لیا تھا اس پکچر کا نام تھا مہانتا اس میں سنجدت اور مادوری ڈکشٹ تھے تو اس پکچر کو افضل خان صاحب نے ڈریکٹ کر رہے تھے وہ کراچی کے رہنے والے میں ان کے ساتھ پہ گیا انہوں نے مجھے آنر دیا اور کہا کہ ایک شوٹ آپ لے لیں تو وہ شوٹ تھا مادوری کا یہ مجھے آنر رہ کے میں نے وہ شوٹ ایسے ڈریکٹر اس کو ٹک کیا تو مجھے ان کا وہ انداز بابرا جیسا لگا بابرا ساتھ میں کافی کام کیا کہ وہ ایک لمحے میں اس نے اپنے آپ کو ایسے فیسٹن کیا ہے تو وہ چیز تھی تو وہ اس کریکٹر میں کریکٹر میں آ چکا مجھے بابرا آپ ان کے ساتھ کام کریں گے نا مادوری کے یا بابرا کے ساتھ تو آپ کو لگ گا آپ کسی انسٹیٹوٹ کے ساتھ کام کریں ہمارے ملک میں یہ ایک پرابلم ہے کہ یہاں پہ جتنے انسٹیٹوٹس ہیں یہ سارے انسٹیٹوٹس ہی ہیں نا یہ لوگ بابرا شریف انسٹیٹوٹس ہیں یہ لوگ آپ انسٹیٹوٹس ہیں بہت سارے ایسے ہمارے میوزک کے جس طرح میدی حسن خان صاحب ہیں یہ سب انسٹیٹوشنز ہیں میرے خواہد سے یہ پورے پورے ان کے کیونکہ ایکڈمی ہے نہیں ہاں کیونکہ انڈیا میں اگر آپ دیکھ لیں میں میوزک کے لحاظ سے کہوں گی کہ کشور کمار محمد رفی کیا بابا لطا منگشکر اس کے علاوہ مکیش جی ان سب کی چار سے پانچ انسٹیٹوشنز ہیں جن کو وہ آج تک فالو کر رہے ہیں سونو نگم موسلی محمد رفی کی محمد رفی کا بیس کشور کمار کے بھی بہت سارے اس طرح آج تک وہ ہر کوئی کشور کمار بننا چاہ رہا ہوتا ہے ہر کوئی لطا منگشکر بننا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اوریجنل جو انسٹیٹوشنز ہیں وہ وہی چار سے پانچ ہیں ہمارے ہاں انڈلیس ہیں کاؤنٹلیس ہیں ان کو آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں انتنے زیادہ انسٹیٹوشنز ہیں ہیں جن کے میں نے نام بھی لئے بے شک بے شک آپ نے بے بہت شک جن کو ہم مانتے نہیں ہیں ہماری قوم نہیں مانتی ہے ہمارا ملک اس کو مانتا نہیں ہے یہاں پہ لیجنڈز کو مانتے نہیں ہیں یہاں پہ لیجنڈز کو مانتے نہیں ہیں اگر آپ ان کا کام دیکھ لیں اگر ارٹ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوگا اگر وہ لیجنڈ بن جائے تو اس کو گندہ کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات پاکستان میں ہمارے ایک شوز چل پڑا ہے کہ آپ نے اپنے اکٹرز کو لے ان کے بارے میں گوسب کرنی ہے یا ان کا مزاق کڑھانا ہے ان کے انگریزی کا مزاق کڑھانا ہے ان کے دریس سنس کیا بلکل نہیں ہونا چاہیے انڈیا میں کیا سائر دنیا میں انہیں عجیب شکلوں کے لوگوں کو انہیں سٹار بنا دیا انہیں ان کو ان کو عانر کرتے ہیں ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو لیجنڈ مانتے ہیں اور ان کے اوپر پروگرامز بناتے ہیں تاکہ پبلک کو ان کے بارے میں اوارنس ہو کہ ان کا بچپن سے لے کے اب تک جس طرح ان کی پوری ایک جرنی ہے وہ کس طریقے سے ہے اگر میں اس ٹائم آپ کی شو پہ بیٹھی ہو لیکن آپ کے بارے میں بات کروں گے کہ اگر آپ کی بائیوگریفی بنائی جائے کیا آپ کی اس میں ترموائلز آئے اپس اور ڈاؤنز آئے receiver آپ نے کہا کہا شوس کیا 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 نوازم تل 잡ھی جرنی کیسا تھا فوق کا نہیں ہی کہہ پبلک آپ کو شو میں دیکھ رہی ہے لے کچھ ٹی BPCKP اپ کے ہوماء لوگوں کو بکرا قسطوں پہ اور آپ کی کومیڈی کا بھی نہ ہی بتا ہوگا آپ کی بارے کیپر قرآنات عمد من جرم42 بانیں تو نہیں وا Rebel ہے کہ وہ ٹّ ٹھا پل و آمن مطلب ملک کہ میں تو یہ یا کہوں گا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ آپ جب کسی کو ایورٹ کے لیے اگر آپ کسی کو ریکنیز کریں یا کسی کو آپ نومنیت کریں تو آپ کے پاس اس کا پورا بائی ڈیٹا ہونا چاہیے ابھی میں بہرین گیا تھا ایک شوٹ کے لیے تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں امی کلسوم آپ کو پتا ہوگا کہ ایجپٹین سنگر تھی ان کے لیے اتنی بڑی ایگزیبیشن ان کے انتقال کو کافی عرصہ ہو گیا اتنی بڑی ایگزیبیشن ان سے ریلیٹڈ ان کے کپڑے ان کے گھر کی سوئی دھاگہ تک انہوں نے رکھ لیا تھا ان کی پینٹنگز ان کو جو ممک کرتے ہیں لوگ ان کی تصویریں سب کو اور ہماری میڈم نور جہاں کا جو گھر تھا اس کو بھی وہاں ایک پلازا بن گیا حالانکہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس دگا پہ کوئی میوزیم بنا دیا جانا چاہیے تھا سلامت علی خان صاحب جن کے کالیبر کا شام چھوڑا سی گھرانے میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا جس حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی جو حالات سے ان کی شاید فیملی گزر رہی ہے یا جس حالات میں ان کی ڈیتھ ہوئی یعنی کہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤت اس طرح کا آرٹس اگر انڈیا میں چلا جائے تو وہ کہاں سے کہاں ہوگا یہ بات صرف انڈیا پاکستان کی نہیں ہے یہ بات ہے آپ کسی آرٹسٹ کو کیا ویلیو دے سے ہیں آپ کو کس طرح اکنالج کرتے ہیں آپ کو کس طرح اکنالج کرتے ہیں اکنالجمنٹ کی کمی ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ انڈیا جانے کا آپ کو شوق ہے ایسا کچھ نہیں ہے کسی کو شوق نہیں ہوتا لیکن عزت ہر انسان چاہتا ہے چاہتا ہے اور اس کا حق ہے جہاں آپ کو عزت ملے گی آپ وہیں جائیں گے ڈیفنیٹلی مجھے یا حدیقہ کو یا آپ کو کہیں بھی امریکہ یا بھوٹان یا بنگلدیش یا انڈیا جانے کا کچھ نہیں لیکن عزت کی خاطریز میرا خیال ہے ہم سب کام کر رہے ہیں اور ایڈ اینڈ ایڈ ایڈ ڈیوی پاکستانی ہم پاکستان کو ہر جگہ پہ چاہتے ہیں بلکہ ہم اتنے بائس اور اس طرح کے اموشنل بھی ہو جاتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کرے باہر کے ملک میں یا کہیں کہ ہم دو ملکوں میں تو میں بین ہوا باقیادا بہت زیادہ پاکستانی ہونے کی ویس لیکن اس ملک میں تھوڑا سا آرٹ اور کلچر کے لحاظ سے پبلک کو اویرنس دینا بہت ضروری ہے کہ جو لیجنڈ بنے ہیں ان کو اکنالیج کریں اور ان کی جرنی دکھائیں کہ وہ اوور نائیٹ ون ٹائم ہٹ نہیں ہے نہیں ہے ایک گانے سے ہٹ نہیں ہوئے ان کو دکھائیں جو کام کر رہے ہیں اور انہیں مارکٹ میں کنسسٹنسی کے ساتھ جن کی دوڑ ہے اس پوری فیلڈ کے اندر ان کی اکنالیجمنٹ ضروری ہے بہت خوبصورا بات کی عدیقہ آپ نے بہت پیاری بات عدیقہ کی باتیں بہت پیاری انہوں نے جو باتیں کی کہ ہمیں اپنے بھنکاروں کو دیکھنا چاہیے ان کی کوششوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا کر کے کہاں سے کہاں سے شروع ہوئے کہاں تک پہنچے واقعی میں اس چیز کی کمی کو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب یہ ایک رات کا کوئی کرشما ہے ایسا نہیں ہوتا اس کے پیچھے کسی کے تیس سال کسی کے پچیس سال کسی کے پچاس سال ہوتے اور کچھ کی ساری زندگی ہوتی ہے تو یہ ساری زندگی کی بحث بھی ساری زندگی کی ہے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ضرور ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے جو ان تمام چیزوں کو مینج کریں اور بلکہ میں نے تو ایک سیزیشن دیتی کہ ہر وہ آرٹس جو اس وقت اپنے عمر کے اس حصے میں ہے اس کو تمام آرٹس کبھی نہ کبھی کوئی ایک وقت نکال کے اس کی بادرے کریں اس کے ساتھ ایک شام مانائیں اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ ابھی بھی ان لوگوں میں ہیں ایسا ہم ضرور کریں گے اور ہم ہو سکتا اپنے چینل سے ہی آپ کے ساتھ یہ کریں لیکن فیڈال ہم وہ کریں گے جس کے ہم آدھی ہو چکے ہیں اور وہ ہے ہم بریک کریں گے ہم واپس آگئے یہ بڑی بات ہے کہ ہم واپس آگئے انہا حالات ایسے جو جا رہے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بندہ جاتا جہاز میں آتا اخبار میں میں اگر آپ سے دو باتیں کروں گا آپ کے دو سوال ہیں دو سوال آپ سے ہیں اس کے بعد ختم ہے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں کلچرل منسٹر بنا دیا جائے یا وزیراعظم بنا دیا جائے وزیراعظم ٹھیک رہے گا آپ کے کیلبر کے حساب سے ہے نا جو آپ کی پاپلریٹی ہے اس حساب سے اگر آپ پرائیم نسٹر پاکستان کے بن جائیں اور آپ کو خطاب پہلا قوم سے کرنا پڑے پہلے خطاب میں آپ کس پرابلم کو ختم کریں گے کس چیز کی قیمت کم کریں گے اور کس چیز کو ختم کرنا چاہیں گے از اے پرائیم نسٹر اگر آپ ہوں تو ذرا میزی بجائیے بریکنگ نیوز کا ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس جگہ جہاں پریس کانفرنس میں اس وقت پرائیم نسٹر امران عباس اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اپنا پہلا اعلان کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کو براہ راز دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں اور فینوں اب میں نے کٹیگری بہنوں اور بھائیوں کے لابہ بھی ایک رکھ لیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد میری بھی شادی ہونی ہے سب سے پہلے بہت سری چیزیں ہیں ہی شکرہ تم تایم نسٹر میں ہی شکرہ تم تایم نسٹر میں ہی شکرہ ہی شکرہ ہی شکرہ آپ اس پیچ آپ کی پوری ہوگی بیچ میں ہم کو اس تیار دال دیں آپ کریں پلیز کونسا آنسمنٹ کرنا چاہیں گے کہ پبلک کو ریلیف ملے لوٹ شیدن کا خاتمہ لیکن جو پہلی جو دس کلاسز جماعتیں ہوتی ہیں بچوں کی وہ تعلیم فری کر دوں گا میں سب سے پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ پہلی مائٹرک تک تعلیم فری ہونی چاہیے مائٹرک تک ہی تعلیم فری ہونی چاہیے اور سب کے لئے یقصہ ہونی چاہیے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی او لیول کر رہا ہے کوئی مائٹرک کر کے نہیں کل رہا ہے سارے جو نساب ہو ساری جو ہماری اکاردمی انسان ہوتے ہیں ان کا سب کا ایک ہونا چاہیے میرے دماغ میں دماغ میں پسی ہوئی ہے ان کی اینئے اکی سیریس ہو کے وہ ہے تک تک پہ کسیل مہربہ یہ تک تک پہ کیا تو رہے ہیں ٹک 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 آپ نے اس سے نکال ہے ٹک 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 ٹک؟ نہیں نہیں بالکل ایسی بر بات نہیں ہے اس کا پتہ نہیں کوئی اور مہین ہے اس کا تو مسئلہ کچھ اور ہے یہ تو ٹک ٹک ہے یہ تو آپ کو بہت سوٹ کرتا ٹک 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 کیونکہ آپ کی اتنی ٹک ٹک پھیلی ہوئی ہے کیا ہے وہ ٹک ٹک کیا ہے؟ مطلب چاہ رہے ہیں کہ میں گاؤں ہوں؟ مطلب میرا یہ ہے کہ ذرا بتائیں نا ہمیں تاکہ ہم وہ ٹک 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 لے کے سنیں پھر اچھو ٹھیک ہے یہ بہت ہی فنی سا سانگ ہے اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اس کی ویڈیو بھی وہ فلمی مہنلا اور بہت ہی اوپر ایگزیجریٹیڈ اور اوپر ایکٹنگ سے پر پور ہے آپ گاؤں ہیں فنی سانگ آپ کے سامنے کوئی منٹو صاحب نہیں بیٹھے ہوئے آپ بے جی جگ گاؤں ٹک ٹک ایسے مجھ دیکھو نا سوریا ٹک ٹک ایسے مجھ دیکھو نا سوریا دل میں اترتی ہے تیری یہ نجریہ لاغے نا لاغے نا لاغے تجھے مجھے کہیں جگ کی نجریہ لاغے نا لاغے نا لاغے تجھے مجھے کہیں جگ کی نجریہ واہ! نجریہ نا لاغے اور نجریہ نا لاغے نجریہ نا لاغے اچھا مجھے بہت زیادہ پسند آیا ایک اور ہے آپ خود گالیں آپ خود گالیں خود گالیں آپ تو گاتے بھی بہت اچھا گا کے بتا دے کونسا ہے ایسے کریں ہم لوگ کھڑو جاتے ہیں آئیے کھڑو کے گاتے چلیں پلیس آئیے چکا پلیس آئیے پلیس آئیے پلیس آئیے پلیس آئیے تیریہ یادا آندیاں نے دن راتا اکھیاں مچ آس میں لندی آندیاں نے برساتا آہ میں تیری ہو جاوا میرے دے مر جاوا کچھ میں میں کر جاوا میرے ڈھول جانیاں سوڑیاں تیری ایک سوچاں دیکھیاں دے ہوں سوڑیاں تیری ایک سوچاں بکھیاں تیری ارو بکھیاں تیری اپا موسیقی اور اس محبت اور خلوص کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس شریف شو آپ شریف لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگلے ہفتہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی شریف لوگوں کے ساتھ Thank you very much Allah Hafiz Good night